موسیقی سراؤنڈنگز میں تقریباً لوگوں کو یہ ٹیوشنز دیتے تھے پہلے اور یہ ایم پی سی کے سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پر انٹرمیڈیٹ جونئر کالج جو اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں ایم پی سی بائی پی سی 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 کورسز یہاں پر رکھے گئے ہیں اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بہت اچھے فیکلٹیز لیکچررز بہت اچھے ہیں اور ٹاپ کے لیکچررز ہیں اور یہاں پر اچھا ایجوکیشن دیں گے اور ان کے پاس میں تقریباً یہاں کے لوگل لیڈرز کے بھی بچے ٹیوشن لیتے ہیں جیسا کہ ابھی جو ایریا ایم ایل اے ہے کاؤسر مہی الدین صاحب ان کے بچے زفر اور افسر بھی نصیر کے پاس پڑھ رہے ہیں تو مجھے کافی خوشی ہے کہ ایک اچھا کالج یہاں پر ٹولی چوکی میں حکیم پیٹ روٹ پر پڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کالجز اگر سٹارٹ ہوں گے تو ہمارے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہوگا کیونکہ اچھے لیکچررز رہنا اچھے لیکچررز ملنا آج کل بہت مشکل سے مل رہے ہیں کالیفائیڈ لیکچررز اور ایجوکیشن جو وی آف ایجوکیشن ہے وہ سب کا کام نہیں ہے ایجوکیشن دینا اگر کوئی ماسٹر ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں اگر کوئی گریجویشن کرتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے یا کوئی اور فیلڈ میں انہیں ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیوشن دینا یا اس کو پڑھانا پھر ویسے سٹوڈنٹس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹ ہے یہ بھی ٹیوشن پڑھانا بھی ایک آرٹ ہے بچے کو کس طریقے سے سمجھانا کس طریقے سے ایجوکیشن دینا کس طریقے سے ہو کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے لیکچررز ہے ایک اچھا کالج یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے میں کالج کے آرگنائزرز کو یہاں کے چیئرمن کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے لئے اپنی نیک تمنہوں کا اظہار کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ کالج ہر سال اپنے کالج سے ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ آئے اور یہاں کے کالج کے سٹوڈنٹ ٹاپ رینکر بنے موسیقی